نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج کل پورے دیش میں چناف کا محول ہے تو شروعات کرتے ہیں چھتیس گڑھ کے چناف کے میدان سے آئی بڑی خبر سے آج نرندر موڈی نے یہ کہہ کر سب کو چوکا دیا کہ چھتیس گڑھ میں بی جے پی کی سرکار بننا تائے ہیں موڈی نے جنتا کو تین دسمبر کو آنے والے چناندہ تینیوں کے بعد شپت گرینڈ سماروں کا انویٹیشن بھی آج ہی دے دیا موڈی کے دعوے نے اس لئے چوکایا کیونکہ لگ بگ سارے اپینن پول کہتے ہیں کہ چھتیس گڑھ میں کانگریز پھر سے چناف جیتے گی زیادہ تر رائدنیٹک ورشیشک بھی یہی مانتے ہیں لیکن آج پردھان مطری موڈی نے چھتیس گڑھ کو لے کر غزب کا کانفرننس دکھایا آج موڈی نے کہا کہ کانگریز بھی سمجھ گئی ہے کہ اب اس کے لئے چھتیس گڑھ میں چلا چلی کی بیلہ ہے آج موڈی نے پھوپیش بھگیل کے پانسو آٹھ کروڑ کے گھوٹالے کا ذکر کیا اوروپ لگایا کہ چیف منسٹر نے گھوٹالے کا پیسہ دلی تک پہنچایا موڈی کا یہ کہنا ہے کہ چھتیس گڑھ میں کانگریز سرکار کے جانے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے یہ بات بی جے پی کے لوگوں کو بھی آشتر میں ڈالنی والی تھی لیکن موڈی کے کیمپین کے بعد بی جے پی میں ایک نیا جوش دکھائی دیا موڈی نے کہا کہ چھتیس گڑھ میں بھاجپا آوت ہے کانگریز جاوت ہے تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کہ موڈی کے اس چھتیس گڑھ کے کیمپین میں کیا ہوا اس کا دھزارہ کیا تھا بھاجپا آوت ہے بھاجپا 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 اور دمدار طریقے سے آوت ہے میں بہت لمبے سمیسے ساروزینک جیون بیعہ ہوں میں ہوا کا روک بڑے آسانی سے سمجھ پاتا ہوں بھاجپا اور میں نے پہلی سبا میں کہا تھا کہ میں آج آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں میں آپ کو نمترن دینے آیا ہوں تو کئیوں کو اثریا ہوا تھا کہ پردھان منتری اتنی بڑی بات بول گئے اور میں نے کہا تھا میں آپ کو نمترن دینے آیا ہوں کہ تین دسمبر کو چنام نتیجے کے بعد جب بھاجپا کی سرکار بنے گی اُس کے شپت سمہروں کا نمترن دینے کے لیے آیا ہوں یہ میرا بشواس آپ کے سامرث کے کارن تھا آپ کے اُسسان کے کارن تھا آپ کی سمجھ کے کارن تھا اور چھتیزگڑ کی بربادی سے آپ کے دل کو پہنچی ہوئی چوٹ میں میں یہ ویجائے دیکھ رہا تھا مودی نے کہا کہ انہوں نے ہوا کا روح بھاپ لیا ہے چھتیزگڑ میں مہدیو ایب گھوٹیلے کا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ سی ایم بھوپیش بگیل کو پانسو آٹھ کروڑ پر دیئے گئے اس کا ذکر تو مودی نے پہلے بھی کیا تھا کئی بار کیا ہے لیکن آج ایک قدم آگے پڑ گئے مودی نے کہا کہ گھوٹیلے سے ملا پیسہ دلی تک پہنچایا گیا مودی نے دعویٰ کیا کہ چھتیزگڑ میں بھوپیش بگیل اور ٹی ایس سنگ دیو کے بیچ ڈھائی ڈھائی سال چیف میسٹر رہنے کا سمجھاتا ہوا تھا لیکن بھوپیش بگیل نے لوٹ کے پیسے دلی پہنچائے اور ٹی ایس سنگ دیو کے حصے کے ڈھائی سال بھی اپنے لئے خرید لئے بھوپیش بگیل صرف ڈھائی سالی مکہ منتری رہیں گے لیکن ان ڈھائی سالوں میں مکہ منتری نے پد کا جتنا دورپیو ہو سکتا ہے کیا ہجاروں کروڑ کے گھوٹا لے کر کے پیسے کے پہاڑ کھڑا کر کے سارا کھیل بدل دیا کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ لوٹ کے یہ پیسے دلی میں کانگریس کے عالی کمان تک گئے ہیں یہاں کے مکہ منتری نے گھوٹا لے کی رکم ڈلی تک پہنچا کر سوڈا کر لیا اگلے ڈھائی سال اور خرید لئے آج ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ چھتیجگڑ کے مکہ منتری کا بدھائک بننا تک مشکل ہو گیا ہے چناؤ کہ میری آج آخری سباہ ہے ویجے نشت ہے اور وکانس کی موڈی کی گارنٹی ہے آج چھتیجگڑ میں موڈی کی کیمپین کا اثر یہ ہوا کہ بی جے پی کی جو کائر کرتا اپنے آپ کو ہارا ہوا ماند کر بیٹھے تھے وہ فائنل راؤنڈ میں پورے عصا کے ساتھ میدان میں اترنے کے لئے تیاری کرنے لگے چھتیجگڑ میں اپنی جیت کے پرتیع آشفست کانگریس کے کائر کرتاوں کے مند میں موڈی نے ڈاؤٹ کریٹ کر دیا چھتیجگڑ میں کیمپین کرنے والے بی جے پی کے ایک بڑے نیتہ نے مجھے بتایا کہ پانسو آٹھ کرو روپے کے مہادیب اپ سکینڈل کا کافی اثر ہوا ہے خاص طور پر ان کا دعویٰ ہے کہ نوجوان جو اس کھیل کو سمجھتے ہیں ان پر پرباو پڑا ہے اور آج موڈی نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھوپیش بغیل پیسہ دلی تک پہنچاتے ہیں اس لئے تھائی سال پورے کرنے کے بعد بھی انہیں ہٹایا نہیں گیا لیکن کانگریس کے نیتاؤں کا دعویٰ ہے کہ مہادیب اپ خوٹالے کا کہیں کوئی اثر نہیں ہوا الٹا اس کی وجہ سے بغیل کو سیمپیتھی ملی ہے مہادیب اپ کا اثر جو چاہے ہو آج موڈی کے کیمپین نے چناؤ کو انٹرسٹنگ ضرور بنا دیا اب تک بی جے پی کے لوگ صرف راجستان کو لے کر پوری طرح کانفریڈنٹ تھے چھتیز گھر میں جیت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے پر آج بی جے پی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ موڈی ہوا کا روح پلٹنا جانتے ہیں اور انہوں نے چھتیز گھر میں بازی پلٹ دی ہے جہاں تک مدھ پردیش کا سوال ہے دونوں پارٹیوں میں کانگریس اور بی جے پی میں برابر کی چوٹ ہے راہول گانڈی آج مدھ پردیش میں تھے پچھلے کئی دن سے راہول گانڈی نرین موڈی کو اوبیسے کی مددے پر گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج بھی راہول یہی ٹھان کر آئے تھے کہ اوبیسی اور جاتیگت جنگرنہ کے بارے میں بولنا ہے راہول نے کہا موڈی پہلے اپنی ہر ایلی میں اوبیسی اوبیسی کہتے تھے لیکن جب سے کانگریس نے جاتیگت جنگرنہ کرانے کی مانگ کی ہے تب سے موڈی جاتی کے بارے میں بولنا بھول گئے ہیں راہول نے کہا کہ موڈی کہتے ہیں کہ جاتی پر نہیں غریب پی بابات کرو اوبیسی ور کی عبادی کم سے کم پچاس پرسنٹ ہے اب جیسے ہی میں نے نریندر موڈی جیسے کہا پارلیمنٹ میں کی بھئیہ ایک کام کیجئے یہ جاتی جنگرنہ کر لیجئے اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سب پتہ لگ جائے گا دیش میں کتنے پچھڑے لوگ ہیں کتنے جنرل ہیں کتنے آدھیواسی ہیں کتنے دلت ہیں اس دن کے بعد نریندر موڈی جی کہتے ہیں بھئیہ بھاشن میں کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی جات نہیں ہے ہندوستان میں صرف گریب ہے اور جنگرنہ کی بات جاتی جنگرنہ کی بات نریندر موڈی جی کے مو سے نہیں نکلتی تو میں آپ کو یہاں گیرنٹی دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ہماری سرکار دلی میں آئے گی نیشنل لیول کا جاتی جنگرنہ ہم کر کے دے دیں گے اور مدیہ پردیش میں جیسے ہی سرکار آئے گی جاتی جنگرنہ کا کام ہم مدیہ پردیش میں شروع کر دیں گے سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی عوادی کتنی ہے اور بجٹ پر سرکار پر ان کا کتنا حق بنتا ہے ان کی کتنی بھاگیداری ہونی چاہیے اور یہ کام ہم گیرنٹی کر کے پورا کر دیں گے راہول گانڈی پچھلے کئی دن سے OBC اور جاتیگرد جنگرنہ کے سوال پر مدی کو گھیرنی کی کوشن پر لگے ہوئے ہیں آج پردان مطری مدی نے منچ سے راہول گانڈی کو کرا راجہ باب دیا مدی نے کہا آج جو نیتا OBC OBC کا جاپ کر رہے ہیں انہوں نے OBC سماج سے آئے پردان مطری کو یعنی مدی کو گالی دی مدی کے باہنے سارے OBC سماج کو گالی دی کورٹ سے سزا ملنے کے بعد بھی معافی نہیں مانگی اور آج انہیں نیتاؤں کو OBC پر پیار آ رہا ہے یہ کانگریس کی نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ مدی کی جاتی سے بھی نفرت کرنے لگی ہے بیتے انیک مہنوں سے کانگریس مدی کے بہانے پورے OBC سماج کو گالی دے رہی ہے گالی تو گالی ڈنکے کی چوٹ پر کانگریس OBC سماج کے لئے جو گالیاں دی ہے اس کے لئے عدالت کے کہنے کے بعد بھی معافی مانگنے تے انکار کر رہی ہے OBC سماج کے پتی کتنی نفرت ہے اس کا یہ اودہارن ہے یہ کانگریس ہے جس نے اتنے سال دیش پر میں سرکار چلائی پانچ پانچ دوسکتر پنچیت سے لے کر پارلیمنٹ تک انہی کا جنہ پھیرتا تھا پچاس سال پہلے گریبی ہٹاؤں کا نعرہ دیا تھا میں پترکاروں سے پوچھتا ہوں جرہا کانگریس والوں کو پوچھو تو پچاس سال پہلے نعرہ دیا تھا وہ نعرہ پورا نہیں کر پائے نئے بادے کر کے کہاں تھے لوگوں کو مرک بناتے ہو پوچھو جرہا ان کو برسوں تک کانگریس بڑے بہمت کے ساتھ سکتا میں رہی ہے گریبی ہٹاؤں نہ لے کے دسوں کو بانت بھی دیش کے دلیت اوبیس اور آدھویس سے گریب رہے اس کی گنہ گار صرف اور صرف کانگریس پارٹی ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ لوگوں کو مرک بنایا کر کے ہم اپنا گاڑی چلا لیں گے یہ بانجپا سرکاری ہے جس نے اپنے سیوہ کال میں گریب کے شسکتی گھن کے لیے کام کیا یہ صحیح ہے کہ بی جے پی جاتیگر جنگڑنا کے مدھی پر ڈیفنسیف تھی راہل گانڈی کو سمجھایا گیا کہ جاتیگر جنگڑنا کی بات کر کے اوبی سی سماج کا سوال اٹھا کر نریندر موڈی کو گھیرا جا سکتا ہے راہل گانڈی نے محبت کے دکان بند کر کے اوبی سی کی دکان پھول لی لیکن یہاں مقابلہ موڈی سے ہے موڈی نہ صرف زبردست کیمپینر ہیں بلکہ موڈی جانتے ہیں کس سمیں کس جگہ جنتا کے سامنے کون سی بات کس طرح اٹھانی ہیں انہوں نے آج کانگریز کو اس کو پورا اعتیاس یاد دلا دیا اور یہ بھی یاد دلایا ہے کہ وہ اوبی سی سماج سے آئے ہوئے پردھان منتری ہیں تو اس کا اثر دکھائی دیا مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اوبی سی کو لے کر یہ تقرار اور پڑھے گی دوسری طرف امیت شاہ نے رام مندر کو بڑا ایشو بنانے پر زور لگایا ہے آج امیت شاہ مدھر پردیش میں تھے انہوں نے یہاں پانچ ریلیاں کی کنہ، بدشاہ، اشوک نگر اور دتیا کے ریلیوں میں ہر جگہ امیت شاہ نے رام مندر کا بندہ پورے زور شور سے اٹھایا ہومینسٹر نے کہا کہ کانگریس رام مندر کے نرمان میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی ستر سال تک کانگریس اسے اٹھکائے رہی لیکن نردر مودی کے ستہ میں آنے کے بعد ساری ارچندور ہو گئی بائیس جنوری کو رام للا اپنے بھبو مندر میں وراج ماند ہو جائیں گے ایک کانگریس پارٹی ایک دیگ ویجائی سنگھ کمل ناد کرپشن ناد کی پارٹی ستر سال سے رام مندر کو اٹھکا رہی تھی بھٹکا رہی تھی لٹکا رہی تھی سارے پانچ سو سال سے رام للا اپمانیت سوستہ میں تھی آپ نے مودی جی کو پردان منتری بنایا مودی جی نے رام مندر کا بھومی پوجن کر دیا اور بھائی یہ راہول بابا ہے نا راہول بابا پانچ سال تک راہول بابا مجھے بہت تانے لگائے بھائی بولو وہ کہتے تھے بھاجپا والے کہتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے مگر تیتھی نہیں بتائیں راہول بابا کان کھون کر سن لو 22 جنوری 2024 کو مودی جی رام للا کی پران پرتیشتہ کرنے والے ہیں ایک کانگریس پارٹی نے ہمیشہ کے لیے بھارتی ایسنسکردی کا اپمان کیا نریندر مودی جی نے ایو دھمے رام مندیر بنایا اور انجیب نے ٹوڑا ہوا کاسی ویسونات کا کوریڈور پھر سے بنایا ایک کانگریس پارٹی نے ہمیزہ ہمارے تیرتستانوں اور بھارتی ایسنسکردی کا اپمان کیا ہے ویدی شاہ کی ریلی میں امیشہ نے بڑا سیاست دام چلا امیشہ نے لوگوں سے کہا یہ چناو تو مرد پردیش کا ہے لیکن اس کا اثر 2024 کے چناو پر پڑے گا انہوں نے کہا ایک طرف انڈی ایلائنز ہے اور دوسری طرف مودی اب لوگوں کو تیہ کرنا ہے انہیں کونسی سرکار چاہیے امیشہ نے آج کہا کہ نریندر مودی نے نو سال میں آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے جیسے کئی بڑے احتیاسک فیصلے کیے دیش کی سیماوں کو سرکشت کیا پاکستان کی آتنگوادیوں کو گھر میں گھس کر مارا دوسری طرف کانگریس ہے جو جھوٹی گارنٹیاں دے رہی ہے لیکن کانگریس کی اپنی گارنٹی ختم ہو چکی ہے یہ انڈی ایلائنس والے یہ کانگریس والے مدی پردیش کا بھلا نہیں کر سکتے ابھی ابھی نیا لائے ہیں کانگریس کی پانچ گارنٹی سنا ہے نا بھئی سنا ہے نا میں مدی پردیش کی جنتا کو کہنے آیا ہوں جن کی خود کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کی گارنٹی کا کیا بھلا تنسد میں دارہ تین سو ستر ہٹانے کا بیل لے کر کھڑا ہوا سڑپ سے رہل بابا کھڑے ہو گئے وہ کھڑے ہو گئے اور کہا دارہ تین سو ستر مت ہٹاؤ مت ہٹاؤ میں نے کہا کیوں بھئی کیوں نہ ہٹائیں تو انہوں نے کہا کسمیر میں کھون کی ندیہ بہ جائے گی رہل بابا چار سال ہو گئے چار سال کھون کی ندیہ چھوڑو کنکر چلانے کی ہمت نہیں ہے کنکر چلانے کانگریس کی سرکار تھی سونیا منمون کی سرکار تھی یو پی اے کی سرکار تھی دس سال تک پاکستان سے آلیا مالیا جمالیا گوزہ دے دے اور بم دماغے کر کر چلے جاتے مگر منمون سنگھ کے ماتھے پر جو نہیں رہنگتی تھی مونی بابا چپ رہتے تھے موڈی جی پردان منتری بنے اوری اور پلواما میں حملہ کیا دسی دن میں سرجیکل سٹرائک اور اے شٹرائک کر کر پاکستان کے گھر میں گز کر آتنکوادیوں کا سفایا ان لوگوں نے ہمیسہ تیرنگے کا اپمان کیا موڈی جی نے تیرنگے کو چندر یان کے ساتھ چندر ماں پر پہنچانے کا کام نرین موڈی امیت شاہ اور دوسرے نیشنل لیڈرز جب مدر پردیش میں جاتے ہیں تو ان کے نشانے پر کانگریس ہوتی ہے لیکن شیورا سنگھ چوہاند کا نیا ایجنڈا بلکل تائے ہے وہ اپنی ہر میٹن میں صرف مہلاؤں کی بات کرتے ہیں ان سے بھائی بہن کا رشتہ جوڑتے ہیں لادلی بہنہ سکیم کے بارے میں بات کرتے ہیں شوکپور کی ریلی میں شیورا نے آج کہا کہ وہ مہلاؤں کو پیسہ دے رہے ہیں تو کانگریس کو برا لگتا ہے وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کانگریس جتنا بھی زور لگا لے وہ مہلاؤں کے کھاتے میں پہنچنے والا پیسہ رکنے نہیں دیں گے میرے مند میں یہ وچار آیا کہ سبھر آج تو تو بھائی ہے بہنوں کا بھائی ہو نا ہر جوہر سے بتاؤ ہوں کہ نہیں سگاؤں کی سو دلہ تو سگا بھائی ہوں اور اس نے دل میں آیا کہ کچھ نہ کچھ کر ہم نے بہت دن تک سوچ تا رہا کیا کروں کیا کروں پھر ایک ہی چیز آئی کہ کچھ مت کر بہنوں کے کھاتے میں پیسہ ڈال دو تو باقی کام بہنیں اپنے آپ کرنے کی کانگریشیوں نے بہت روکا ابھی بھی بھرم پھیلا رہے ہیں پہلے جب یوز نہ بنائی بھول نہیں نہیں وہ دیں گے تھوڑی میں سے بھرا رہے ہیں اس چکر مکہی نے پھارا بھی نہیں بھرے بچاری کچھ بہنیں رہ گئی پھر کہنے لگے نہیں اسٹی بہنوں کو تھوڑی دیں گے پھر کہنے لگے آپ تو دیں گے ہی نہیں چناؤ آئیو کچھ ٹھلکی روکو ماما کو روکو یہ پیسہ ڈال دے گا کہہ رہا ہے چپ چاپ ڈال دوں گا ارے میں ان کا چپ چاپ کائے کو ڈالوں گا دنکے کی چوٹ ڈالوں گا بہنے کے کھاتے میں ان نے ضرورت کیا روکا لیکن آج کہہ رہا ہوں میری بہنوں اپنی بہنوں کے کھاتے میں پیسہ ڈالنے سے مجھے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی لیکن کملداد کہہ رہا ہے کہ شیوراج سنگھ چوہان جھوٹ بولتے ہیں نرمدہ پورم کی ریلی میں کملداد نے پوچھا کہ شیوراج کو اٹھارہ سال بعد بہنوں کے یاد کیوں آئی انہوں نے کہا شیوراج ووٹ کے لیے بھائی بہن ماما والی ایکٹنگ کر رہے ہیں کملداد نے آروپ لگایا کہ بی جے پی نے ان کے منیفیسٹوں کو کوپی کر کے اپنا سنگ کلپ پتر بنایا ہے مہلاؤں کے خاتے میں پیسہ ڈالنے کے گیارنٹی کانگریس نے دی ہے اور وہ یہ وعدہ پورا بھی کرے گی ہمارا نوجوان بینا کام کے ہمارا کسان بینا کھا دیا بینا دام کے شیوراج جی آپ کس کام کے ماتاؤں اور بہنوں کو اٹھارہ سال یاد نہیں کیا چناب آیا تو ماتا ہے کیا ہوا بہنے یاد آگئی ٹھیک ہے کیا کہیا انہوں نے کیا نام دیا لادلی اس کے پہلے لادلی نہیں تھی یہ اب لادلی چناب کیلئے بنی ہے اور ہم نے تو کہا ہے کہ ہم ماتاؤں اور بہنوں کو پندرہ سو روپے دیں گے کچھ دن بچے ہیں بس اور گیس سیلنڈر پانچ سو روپے میں دیں گے شیوراج سنگھ کہتے ہیں میں تیر مہینے چار مہینے سے شیوراج چلا رہے ہیں ہم گیس سیلنڈر ساڑھے چار سو روپے میں دے رہے ہیں کسی کو ملا گیا سیلنڈر ساڑھے چار میں اور اب کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ ایک سنکلپ پتر لائے ہیں جھوٹ کا سنکلپ جھوٹ سے باز نہیں آئیں گے تین دن پہلے سنکلپ پچ بنایا یہ تو نکل پتر ہے ہمارا جو ہمارا ہمارا بچن پتر ہے نکل کر لی سو روپے وہاں بڑھا دیا سو روپے یہاں اگر آپ اٹھارہ سال آپ نے پردیش کو برباد کیا ہے چوپٹ پردیش بنایا ہے آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں مدھ پردیش میں جب کچھ مہینے پہلے الیکشن کیمپین شروع ہوا تھا تو کملنات کا پرہنڈ تھا انہوں نے بی جے پی کی پچھ پر جا کر کھیلا تھا رام اور حنماند کی بات کی تھی اب امیش شاہ جیسے نیتاؤں نے ایودھیا کے رام مندر کا ذکر کر کے اس کیمپین کو کمدور کر دیا کملنات کے کیمپین کو پیچھے چھوڑ دیا اور اب شیورات سنگھ چوہان جگہ جگہ جا کر مہیلہ و سنبیلن کر کے لادلی بہنا کی بات کر کے مہیلہ ووٹرز کو اپنے پکش میں کر چکے ہیں اب کملنات اس کیمپین کا جواب دینے کے لیے میدان میں اترے ہیں اس لئے مقابلہ اور انٹریسنگ ہو گیا ہے چناف تیلنگانہ میں بھی ہے یہاں کا رنگ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کانگریس یہاں سرکار بنانے کی پوری کوشش میں لگی ہے دم بی جے پی بھی لگا رہی ہے یہاں پر اویسی کا کافی سٹیک ہے ان کا کافی اثر ہے اس لئے اسدود نور اویسی کانگریس اور بی جے پی دونوں پر جم کر حملے کر رہے ہیں حیدر آباد میں اویسی نے راہول گادی پر نشانہ سا تھا چونکہ تیلنگانہ کے ہر ریلی میں راہول اسدودن اویسی کو بی جے پی کی بی ٹیم بتاتے ہیں اس لئے اویسی نے آج اس کا چواب دیا اویسی نے کہا دیش میں جہاں جہاں بی جے پی اور کانگریس کا سیدھا مقابلہ ہوتا ہے وہاں وہاں بی جے پی جیتی ہے اب راہول بتائیں کیا ان کی پارٹی بی جے پی کو چناف جتوا رہی ہے جہاں پر کانگریس اور بی جے پی ہے وہاں پہ بی جے پی اور روچ پر ہے آپ دیکھ لو دو ہزار انیس کے پارلیمنٹ کے الیکشن ایک سو پچیسی لوگ سبا سیدھ پر صرف کانگریس اور بی جے پی کا مقابلہ ہوا کانگریس کتنے پارلیمنٹ کی سیدھ جیتی صرف سولہ ایک سو پچیسی میں سے کانگریس سولہ جیتی اور یہاں پر آ کر ان کا یہ ہیرو کہتا ہے منجلس پیسے لے رہی ہے ارے ون ایٹی فائی لوگ سبا سیدھ پر آپ اور بی جے پی لڑے صرف سولہ جیتے آپ کتے پیسے لیے تھے موڈی سے بتاؤ امیٹی کی سیٹھ آر گئے میں اب تک نہیں گئے امیٹی اب پورا ارادہ کر رہا ہوں تم لڑو امیٹی میں پہنچوں گا انشاءاللہ بتاؤں گا تمہارے کو نہیں گئے نہیں گئے تو پیٹ میں درد ہو رہا اب جب جائیں گے کہاں کہاں درد ہوں گا تم کو جب پتا چلے گا انشاءاللہ اویسیو کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس بار تلنگانہ میں کیسی آر کو زیادہ بڑا چیلیج کانگریس سے ہے نہ کی بی جے پی سے تلنگانہ میں کانگریس اپنی ریلیو میں کیسی آر اور اویسی کو پردھانمتری موڈی کے ہاتھوں کی کٹ پٹلی بتاتی ہے کانگریس ایسے پوسٹر اور ہوڈنگ لگ باری ہے جس میں اویسی اور کیسی آر کٹ پٹلی بنے ہوئے ہیں اندر ان موڈی دونوں کو کنٹرول کرتے نکھائے دیتے ہیں اس کا کارن ہے کانگریس سے ثابت کرنا چاہتے کہ اویسی بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں بی جے پی کی بی ٹی میں تاکہ اویسی کے ووٹو پر کمزہ ہی جا سکے لیکن اویسی اس سے اچھے خاصے ناراض ہیں اور اپنی تقریروں میں کانگریس اور راہول گاندی پر ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں تلنگانہ سے لے کر مدھ پردیش تک وزہ سواشناؤں میں بی جے پی کے سبی لیڈر رام مندر کا مدہ ضرور اٹھاتے ہیں جو ویرودی تاریخ نہیں بتائیں گے کا نعرہ دے کر تنز کرتے تھے اس کا جواب پی جے پی والے بائیس جنوری کی تاریخ بتا کر دے رہے ہیں امیت شاہ کا بھاشر میں نے آپ کو سنایا آج رام مندر کے پران پرتشتہ کو لے کر وشفنط پریشت نے پورا کائرکرم سامنے رکھا بائیس جنوری کو نئے رام مندر کے گرب گرہ میں رام لالا کو ویراجمان کیا جائے گا پردھان مطری نرے موڈی اور آر ایس ایس پرموک مون بھاگوت اس کاریکٹرم میں اپستیت رہیں گے اس کے علاوہ دیش بھر کے قریب چار ہزار سادو سنت اور بھگوان رام میں آستہ رکھنے والے کئی سنگٹھنوں کے قریب چھ ہزار لوگ اس کاریکٹرم میں شامل ہوں گے چونکہ پربو رام میں کروڑوں ہندوں کی آستہ ہے رام مندر کی پران پتشتہ کروڑوں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے ایسے انتظام کیے گئے ہیں کہ لوگ اپنی اپنے شہر میں اپنے اپنے محلوں کے مندروں میں جا کر ایوڈیا کے کاریکٹرم کا لائیو ٹیلیکاس دیکھ سکیں اور آرتی میں شامل ہو سکیں اس کے لئے وشفندو پریشت کی طرف سے دس کروڑ سے زیادہ پریواروں کو انوٹیشن بھیجا جا رہا ہے بھائیس جنوری کو تو ہم دیوالی کرتے ہیں رام پانچ سو سال کے بعد لوٹ رہے ہیں تو یہ مہت سب تو اس سے بھی بڑا ہو جائے گا اور اس لئے ہم آپ کو نمترن دیتے ہیں کہ اس کاریکٹرم کو دیکھنے کے لئے آوشے پتہ لیے ہم آپ کو بائیس تاریخ کو آیوڈیا آنے کے لئے نمترن نہیں دے سکتے اس لئے آپ کے گھر کے پڑوس میں یہ جو مندر ہے اس مندر میں اس پورے کاریکٹرم کو دیکھنے کے لئے آئیے اور اس دن کے لئے اس مندر میں اس کو آیوڈیا مان لیجیے میرا اندازہ ہے کہ وشتوں میں کم سے کم پانچ لاکھ سے جادہ مندروں میں اس درشن کی ویوستہ ہوگی شام کو سب لوگ اپنے گھر میں دیباولی کریں گے اور پرتیک ہندو کم سے کم پانچ دیبت جلائے یہ آگرہ کیا ہے ساناتن میں آسہ رکھتے والی ہندووں کا بھگوان رام کے بھکتوں کا ساڑھے پانچ سو سال پرانا سپنا ساکار ہونے جا رہا ہے رام مندر کا بھوے نرمان ہو رہا ہے بی جے پی کے مینیفیسٹوں میں یہ پچھلے تیس سال سے شامل تھا اس لئے اس کا پولیٹیکل اثر بھی ہوگا کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد مندر کا کام جس تیزی سے ہوا جتنا بھوے مندر بنا اس کا پورا کریڈٹ پردان مندر درد مودی کو جائے گا اور ظاہر ہے کہ عدیہ میں بھوے رام مندر میں پران پتشتہ کا یہ اصف پورے دیش میں منایا جائے گا اور بی جے پی کی کوشش ہوگی یہ ایک ایسا یادگار پل ہو جس کا فائدہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں ہو آج اسرائیل اور حماس کے یدھ پر جمیت علمہ ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے لمبی تقریر کی مولانا نے کہا کہ پوری دنیا میں فرقہ پرست یعنی کمونل طاقتیں بڑھتی جا رہی ہیں بھارت میں بھی اور باقی دنیا میں بھی مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جو اسرائیل ہزاروں بے گناہ بچوں عورتوں اور نوجوانوں کا قتل کر رہا ہے اس کو امریکہ اور یورپ کے دیش پورا پورا سپورٹ دیتے ہیں بائیڈن اسرائیل جا کر وہاں کے پردان منطری سے ہاتھ ملاتے ہیں پر جب امریکہ یا یورپ کے کسی دیش میں لوگ فلسطین کے فیور میں پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر آنسو گیس کے گولے چھوڑے جاتے ہیں پولیس پرداشن کاریوں کو پیٹتی ہے یہ سب دنیا میں بڑھتی سامپردائکتہ کا ثبوت ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اگر اسرائیل نے بموں کی بارش کر کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا ہزاروں عورتوں کو قتل کر دیا ہزاروں جوانوں کو قتل کر دیا امریکہ جیسے ملک کا صدر آتا ہے اور دنیا کے سامنے ان بے گناہ بچوں کو قتل کرنے والی طاقت سے ہاتھ ملاتا ہے اگر فلسطین کے لیے اپنے مظاہرے کے حق اور احتجاج کی ملیان پر یورپ کے کسی شہر نہیں ہے امریکہ کے کسی شہر میں احتجاج کیا جاتا ہے تو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کے اوپر گیس کی بوتنیں چھوٹے ہیں ان کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں کسی ایک ملک میں فرقہ پرستی نہیں ہے پوری دنیا فرقہ پرستی کا شکار ہے یہ صحیح کہ اسرائیل نے گازہ پر جو قہر بر پایا اس میں ہزاروں بے گناہ بھی مارے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی موت ہوئی ہے بے قصورورتیں اور بزرگ اسرائیل کی بمباری کا شکار ہوئے ہیں ان کے ساتھ سمپتی ہونی چاہیے لیکن اس جنگ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کہنا کہاں تک جائز ہے پچھلے دس سال میں دس لاکھ سے زیادہ مسلمان تو مسلم دیشوں کے آپسی کانفرکٹ میں مارے گئے سودان میں تین لاکھ مسلمانوں کو کس نے مارا کیا ایران ایراک وارڈ میں مسلمان نہیں مارے گئے پاکستان اور افغانستان کے جھگڑے میں کیا عام مسلمانوں کی جان نہیں گئی اس لئے گازہ میں چل رہی وارڈ کو مسلم وارڈ کے خلاف جنگ کیسے کہا جا سکتا ہے اسرائیل کا بدلہ لینے کا تاریخہ بربر ہو سکتا ہے اسرائیل کی ملیٹری کے ماس ریونج پر اوبجیکشن کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو اسلام پر حملہ بتانا پوری دنیا میں کمیونیلزم کا پروپیگنڈا بتانا دھرم کے نام پر پروٹیسٹ اورگنائز کرنا گازہ میں چل رہی بمباری کو لے کر مسلمانوں کی بھاونوں کو بھڑکانا یہ کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے لیکن جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس کا اثر کئی جگہ سیاست پر پڑا ہے لندن میں ریشی سنک کی سرکار پر اس کا اثر آج ہی دکھائی دیا آج برٹین میں ایک منسٹر کی کرسی چلی گئی برٹین کے پرائیم منسٹر ریشی سنک نے اپنی ہوم سیکیٹری یعنی ہوم منسٹر سویلا براورمین کو برخواست کر دیا بھارتی ملکی سویلا براورمین نے فلسطین کے سمرتھن میں نکالے جارے پردور پردرشنوں کی نندہ کی تھی انہوں نے فلسطین کے سپورٹرز کے پروٹیسٹ مانچ کو نفرتی پروٹیسٹ کا تھا رویوار کو لندن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ فلسطین کے سمرتھن میں اترے اسرائیل کے حمروں کا ویروت کیا کچھ جگہوں پر پولیس اور پروٹیسٹرز کے بیچ چھڑب بھی ہوئی حانکہ پولیس نے پردرشن کاریوں پر فورس کا استعمال نہیں کیا اس کے بعد سویلا براورمین نے تاب اور توڑ ٹویٹ کر کے لندن پولیس کے رویے پر سوال اٹھائے انہوں نے کہا آخر ان نفرت پھیلا رہے پروٹیسٹرز کاریوں سے پولیس سختی سے کیوں نہیں نپڑتی سویلا براورمین نے لندن کے ایک اخبار میں اس بارے میں ایک آرٹیکل بھی لکھا جس کے لئے انہوں نے پرائیم منسٹر کے آفیس سے پرمیشن نہیں لی تھی کانٹروورسی بڑھنے کے بعد آج پرائیم منسٹر ریچی سنک نے سویلا براورمین کو گرہ منتری کے پس سے برخواست کر دیا ریچی سنک نے پشل سال پرائیم منسٹر بننے کے بعد ہی سویلا براورمین کو اپنا ہوم منسٹر بنایا تھا لیکن برٹین میں غیر قانونی طریقے سے گھسپیٹ کرنے والے امیگرنٹس بے گھر لوگ کے خلاف اپنے بیانوں کی وجہ سے سویلا ہمیشہ کسی کسی کانٹروورسی میں بنی رہی ہوم سیکنٹری رہتے ہوئے سویلا براورمین نے غیر قانونی طریقے سے برٹین آنے والوں کو ڈپورٹ کر کے افریقی ملک روانڈا بھیجنے کی یوجنہ بھی بنائی اس یوجنہ پر کافی ویواد ہوا عدالت نے ریفوجیز کو ڈپورٹ کرنے کے اس پلان پر روک لگا دی اور حال کے دنوں میں سویلا براورمین فلسطین کے سپورٹ میں ہو رہے ریالیوں کے خلاف لگاہتار بیان دے رہی تھی جس کے بعد آج ریچی سنت نے انہیں کیابرنٹس سے برخواست کر دیا مجھے لگتا ہے کہ سویلا براورمین نے جو کہا اور جو کیا اس سے شاید ریچی سنت کو اتنی ناراضگی نہیں ہوگی یونکہ جو انہوں نے کہا وہ تو غلط نہیں تھا لیکن اس وجہ سے جو کانٹروورسی کریئٹ ہو گئی اس وجہ سے ریچی سنت نے اپنی ہوم سیکرٹری کے خلاف ایکشن لیا انہیں برخواست کر دیا ریچی سنت نے سویلا براورمین کے جگہ جیمز کلیورلی کو برٹن کا نیا ہوم سیکرٹری اپوائنٹ کیا ہے جیمز کلیورلی اب تک برٹن کے ودیش منتری تھے لیکن سب سے انٹریسنگ بات یہ ہے کہ برٹن کے فارمر پرائم منسٹر ڈیویڈ کیمرون کو ساس سال بعد ستہ میں واپس آنے کا موقع ملا پرائم منسٹر ریچی سنت نے ڈیویڈ کیمرون کو ودیش منتری بنا ہے انہیں کنزرویٹی پارٹی کا نرم پنتی نیتا مانا جاتا ہے بریکزٹ ریفرینڈم میں ہار کے بعد ڈیویڈ کیمرون نے دوہزار سولہ میں برٹن کے پرائم منسٹر پر سے استفادے دیا تھا جس کے بعد وہ ایکٹیو پولٹک سے کافی دور ہو گئے ساس سال بعد وہ دوبارہ کیمرن پر شامل ہوئے ہیں بھارت کے فارن منسٹر ایس جیشنکر اس سمیں برٹن کے دورے پر ہیں آج انہوں نے نئے نئے ودیش منتری بنے ڈیویڈ کیمرون سے ملاقات کی ایسے نوٹ کرنے کے بات ہے کہ انگلینڈ میں 53 سال کے بعد ایسا ہوا ہے جب کسی فارنر پرائم منسٹر کو منسٹر کے طور پر کیبینٹ میں شامل کیا گیا ہو اس سے پہلے انیس سو ستر میں اس وقتے برٹش پرائم منسٹر ایڈورڈ ہیت نے فارنر پرائم منسٹر ایلن ڈگلس ہوم کو فارنڈ منسٹر اپوائنٹ کیا تھا 53 سال بعد اب ڈیویڈ کیمرون نے وہی اتیازت ہو رہا ہے اور اب بات کرتے ہیں دلی والوں کی دلی میں سانسوں پر سیاست ہو رہی ہے دیوالی کے بعد دلی کی ہوا ایک بار پھر بیعت خراب کیٹیگری میں پہنچ گئی ہے سنٹرل پولیشن کنٹرل بورڈ کے مطابق آنند بیہار کا ائر کوالیٹ انڈیکس 296 پنجابی باگ کا 280 اور آئی ٹیو کا 263 ہے وہی پوسہ روڑ کا ایک وائی 362 اور آر کے اوپرم کا ایک وائی 290 ریکارڈ کیا گیا دلی پولیشن کنٹرل کمیٹی کا کہنا ہے کہ دوہزار بائیس کے کمپریزن میں اس بار دیوالی کے بعد دلی کی ہوا میں پولیشن لیول 45% زیادہ بڑھا پولیشن لیول بڑھنے کے وجہ پٹاخوں کو بتایا گیا دلی میں پولیشن لیول بڑھا تو سیاتھت شروع ہو گئی عام طور پر وپک اس مدنے کو لے کر سرکار پر حملہ کرتا ہے لیکن دیوالی کے بعد پولیشن بڑھنے کے لیے عام آدمی پارٹی کی سرکار نے وپک شیدل بی جے پی کو ذمہ داتھا رہا آج صبح جیسے ہی ایک یو آئی بڑھنے کی ریپورٹ آئی تو دلی کے پریابرنڈ منسٹر کوپال رائنی میڈیا کو بلائیا اور اس نام لگایا کہ بی جے پی کے نیتاؤں نے دیوالی پر لوگوں کو اکسایا دلی میں پٹاکے چلوائے بی جے پی نیتاؤں نے پٹاکوں پر سپریم کورٹ کے بین کی دھجیاں بڑھائی اور کوپال رائنے کا اس لیے دلی کی حفاؤں پھر سے خراب ہو گئی کل پٹاکوں وہ جلانے کی جو گھٹنا ہوئی ہے اس سے پردوسرن کے اسطر میں بڑھتری ہوئی ہے جبکہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ دلی کے اندر بہت سارے لوگوں نے پٹاکے نہیں جلائے لیکن کچھ جگہوں پر ٹارگیٹڈ طریقے سے پٹاکے پھوڑے گئے اور بڑی ماترہ میں پھوڑے گئے انسی آر کے اندر بھی پٹاکے پھوڑے گئے دلی کے لوگوں کے من میں تو یہ بات تھی کہ ہمیں جو ہوا اچھی ہوئی ہے اسے خراب نہیں کرنا ہے لیکن جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی ایک جمہدار پارٹی ہونے کے باوجود ان کے جس طرح سے نیتا لوگوں کو اکسا رہے تھے اور اس کا پیڑام آج دلی کو جھلنا پڑا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ پٹاکے نہیں ہیں اگر جلتے تو میرے خیال سے آج بھی دیوالی کے بعد بھی جیسے ہم نے سب نے دھوم دھام سے دیوالی بنائی آج دیوالی کی صبح دلی کی ہوا بھی ساپ ستری اور ہوتی تو میں دلی کے لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی جو جس طرح سے لوگوں کو بھاکانے کا کام کرتی ہے اس میں نہ آئیں کیونکہ ایلٹیمیٹلی اس کا اثر تو ہمارے اوپر ہی ہو رہا ہے آب آدمی پارٹی نے بی جی پی پریزنر لگایا کانگریس نے بھی پٹاکوں کی بات کی کانگریس سانساد منیش تیواری نے کہا کہ لٹنز زون میں جہاں جج رہتے ہیں وہاں پر بھی پٹاکوں پر بین کا پارت نہیں ہوا لوگوں نے کھل کر پٹاکے چلائے منیش تیواری نے کہا کہ پٹاکوں کی وجہ سے ہی دلی میں سانس لینا پھر سے دشوار ہو گیا باقی جگہ تو چھوڑو لٹینز دلی میں جہاں پہ خود اچتم نیالے ایک سنستہ کے طور پہ کام کرتا ہے وہاں پہ دو بجے صبح تک پٹاکے چلتے رہے تو ایک بہت ہی مہتپورن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب اس فیصلے کا کریانون نہیں کیا گیا اس فیصلے کی پالنا نہیں ہوئی ایک ملک جو چار گھنٹے کے نوٹس کے اوپر پوری طرح سے لوک ڈاؤن ہو سکتا ہے اگر ایمپلیمنٹنگ ایجنسیز چاہتی ہیں تو یہ جو سپریم کورٹ نے پرتیبند لگایا تھا اس کی پوری طرح سے پالنا ہو سکتی تھی پر یہ پالنا نہیں گوپال رائے نے جو کہا منیش تیواری نے جو الزام لگایا اس کا جواب دیا بی جے پی سانسد منوش تیواری نے منوش تیواری نے کہا کہ پولیوشن کے بہانے عام آدمی پارٹی ساناتن دھرم کو ٹارگیٹ کر رہی ہے ہندووں کے چوہروں کو بددام کر رہی ہے منوش تیواری نے سوال اٹھایا کہ دیوالی سے پہلے دلی میں اتنا پولیوشن کیوں تھا تب تو پٹا کے بھی نہیں چلائے گئے تھے مول یہ ہے تو بھی دیوالی کے بعد بھی پہلے والے سے کم ہی کیوں پولیوشن کم کیوں ہے مجھے لگتا ہے آم آدمی پارٹی کا جو منتری منڈل ہے وہ دیوالیا ہو گیا ہے مانسک روپ سے آج دیوالی کے بعد بھی جو پولیوشن کا لیبل ہے اس سے زیادہ تو پانچ دن پہلے ہو چکا ہے تب تو پٹا کے نہیں بجے تھے تو کرپیا اس مانسک دیوالیا پن کو بند کرے آم آدمی پارٹی اپنی گلتی سوکار کرے اپنی گریبان میں جھانکے آم آدمی پارٹی اور جو ریگولر کارن بنتے ہیں اس پہ زیادہ جوڑ دیجئے نہ کی ایک دن کے کارن پہ کسی پربتوہار کو ہی ختم کرنے کے لیے ٹوٹ پڑی ہے اس پہ لیکن سیاستیاں ختم نہیں ہوئی گوپال رائے نے دیلی میں پولیشن کنٹرول کے لیے تمام طرح کے بین چاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کا اعلان کرتے کرتے گوپال رائے نے کہا دیلی میں جو پٹا کے چلے وہ سازش کر کے ہریانہ اور یوپی سے دیلی لائے گئے تھے جس سے دیلی کیاوہ کو خراب کیا جا سکے کپال رائے نے اس میں ایک بار پھر بی جی پی کے نیتاؤں کا ہاتھ پتایا دیلی کے اندر کل کئی جگہ جو پٹا کے جلے دیلی کے اندر پٹاکوں کے نرمان پر بھندارن پر اور بکری پر بین تھا لیکن پٹا کے جلے وہ پٹا کے آئے کہیں نہ کہیں سے وہ یوپی اور ہریانڈا سے آئے اتر پردیس اور ہریانڈا کے اندر پٹاکوں پہ اگر سکتی سے پرتیبند ہوتا تو وہاں بھی پٹا کے لوگوں کو نہیں ملتے اور دوسری طرف اگر پٹا کے چوری چھوپے لائے گئے تو یہ سامانے لوگوں کا کام نہیں ہے عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا یوپی کی پولیس ہے ہریانڈا کی پولیس ہے اور دیلی کی پولیس ہے تین تین پولیس کے مانیٹرنگ کے بیچ میں ایک عام آدمی پٹاکوں کا اتنے بڑے پیمانے پر دوسرے راج سے دوسرے راج میں سپلائی نہیں کر سکتا یہ خاص لوگوں نے کیا ہے گوپال رائے کے اس الزام پر بی جی پی نے پلٹوار کیا اور کہا کہ گوپال رائے اور ان کی پارٹی الگ دھرموں کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کا کام کر رہی ہے منجدر سنگھ سرسا نے آروپ لگایا کہ گوپال رائے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے اور دوسروں پر آروپ لگا کر زمدہ داری سے پلہ چھان لیتے ہیں عام آدمی پارٹی کا خود کا دلی میں فیلئر ہے پولیسن جو ہے آٹھ سو نو سو ایکیوئی لیول پر رہتا ہے اور دپاولی ایک دن آئی ہے اس سے پہلے دو دن پہلے برسات ہوئی اس لئے پولیشن نیچے آگیا برسات ختم ہوگی پولیشن واپس اوپر آگیا لیکن اس کو کسی دھرم کے ساتھ جوڑ کر دکھانا باقی دھرم کے لوگوں میں اس کے اقلاب نفرت پیدا کرنی اس پرٹیکل در دھرم کے لوگوں کے کارن پولیشن ہوا ہے اس پولیشن میں اس دھرم کے لوگوں نے یہ یوگدان دیا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے سب ہی دھرموں کے توہار بڑے پویتر ہوتے ہیں ان کی پویتر تا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اپنی ناکامی کے لیے کسی دوسرے کے دھرم کو آگے رکھ کر اس کو بدنام کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے پہلے وہ پنجاب کو دوشی ٹھہراتے تھے اب وہ سناتن ہندو دھرم کو دوشی ٹھہراتے ہیں کبھی دپاولی کو دوشی ٹھہراتے ہیں کبھی باجپا کے لوگوں کو دوشی ٹھہراتے ہیں اور جو اس کا صحیح مینہ میں دوشی آروند کے اجریوال جی وہ موں میں پھیبی کال ڈال کر اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھے ہوں میں ہیں اور دلی کے رون کے سامنے نہیں آرے جن کا کام تھا دلی کو سوچھ رکھنا انٹرسٹنگ بات ہے کہ پنجاب میں وہاں کی سرکار نے دعویٰ کیا کہ دیوالی کے بعد پنجاب میں ہوا کی کوالٹی بہتر ہو گئی ہے پنجاب سرکار کا کہنا ہے کہ پورے پنجاب میں دیوالی کے بعد ائر کوالٹی انڈیکس ایک یو آئی دوہزار بائیس کی طلنا میں لگبک آٹھ پرسنٹ بہتر ہو گیا ہے مہی دوہزار اکیس کے مقاملے اس بار دیوالی کے بعد پنجاب کا ائر کوالٹی انڈیکس قریب تئیس پرسنٹ بہتر رہنے کا دعویٰ دیا گیا ہے اور پنجاب سرکار نے پچھلی فگر سے کمپیر کر کے اپنی پیٹ تھپ تھپ آئی لیکن سچا ہی ہے کہ دیوالی سے پہلے کی طلنا میں پنجاب کا ائر کوالٹی انڈیکس دیوالی کے بعد تیس پرسنٹ تک خراب ہوا ہے جارہ نموہر کو پنجاب کے کئی شہروں کا ایکوائی سو کے آس پاس تھا دیوالی کے بعد پٹیالا کے ایکوائی ایک سو انہتر ون سکسٹی نائن لدھیانہ کا ایک سو چھاسٹ ون سکسٹی سکس امری سرکاہ ایریکوالٹی نیر ون سکسٹی ون اور سنگرور کا ون سکسٹی سیون درش کیا گیا کلیر ہے کہ پنجاب کی بھگوان بان سرکار نے پچھلے دو سال ہوا کا ستر خراب ہوا ہے لیکن سرکار نے یہ نہیں بتایا کہ پنجاب کی ایریکوالٹی خراب ہونے کا ذمہ دار کون ہے اصل میں سوچ کر عجیب لگتا ہے کہ دلی کا پولیشن پولیٹیکل ٹکراف کا ایشو بنا ہوا ہے دلی میں رہنے والے لوگ زہریلے ہوا میں سانس لینے کو مجبور ہیں اور دلی کی سرکار کے منطری اس کا سولیشن نکالنے کے بجائے یہ بتانے میں لگے ہیں کہ دیوالی کی رات پٹاکیں بی جے پی والوں نے چلوائے دوسری طرف کے لوگ یہ سمجھانے میں لگے ہیں کہ پٹاکوں اور آتش بازی پر پابندی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نہ دلی میں نہ ممبئی میں اور یہ بھی کہا گیا کہ پٹاکوں پر پابندی کو سپورٹ کرنے والے ہندو ویروتی ہیں اصلیت یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ دلی میں پولیشن کی اصلی وجہ کیا ہے پنجاب کی پرالی یا دلی کے آتش بازی نہ ہی کسی کو یہ پتا ہے کہ پولیشن کا سولیشن کیا ہے آسمان سے برسات ہوئی تو دلی کی ہوا صاف ہو گئی ہوا چلی پولیشن کم ہو گیا برسات بند ہوئی ہوا رک گئی تو پولیشن لوٹ آیا اچھا تو یہ ہوگا کہ سب پارٹیوں کی لوگ مل کر اپنا دماغ لگائیں مل کر بیٹھیں سوچیں پولیشن کا سولیشن کیا ہے تاکہ اگلے سال پھر اسی طرح کی باتیں نہ ہو اسی طرح کی بیان بازی نہ کرنی پڑے اترا کھنٹ کے اتر کاشی میں ایک ٹنل کا حصہ ڈھہ جانے کے بعد ٹنل کے اندر فسے چاریس مجدونوں کو بچانے کا کام لگاتا جاری ہے نڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف آئی ٹی بی پی اور بورڈر روڈ ارگنیزیشن کی ٹیمیں موقعوں پر موجود ہیں اس کے علاوہ ٹنل بنانے والی کنسٹرکشن کمپنی کے لوگ نیشنل ہائیوے آتھارٹی ریلوے اور ارگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں آج اترا کھنٹ کے مکشمنتری پشکر سنگھ دھامی بھی سپارٹ پر پہنچے پشکر دھامی نے بتایا کہ سل کیارہ سے ڈنڈال گانف کے بیچ بند رہی یہ ٹنل قریب ساڑھے چار کلومیٹر لمبی ہے چار کلومیٹر سے زیادہ ٹنل بن چکی ہے قریب چار سو میٹر کا حصہ بچا ہوا تھا لیکن اچانک سرنگ کا ایک حصہ ڈھے جانے کی وجہ سے وہاں کام کر رہے چالیس پر جور پھنس گئے لیکن اچھی بات ہے کہ سب کے سب سرکشت ہیں صحیح سلامت ہیں ان سے کانٹیک بھی اسٹیبریش ہو گیا ہے کچھ گھنٹے پہلے واکی ٹاکی کے ذریعے ان سے بات بھی ہوئی ہے کھانے پینے کا سامان ان تک پہنچایا گیا ہے آکسیجن کی لگاتار سپلائی کی جا رہی ہے جس سے انہوں کوئی پریشانی نہ ہو مکہ منتری نے بتایا کہ پردھان منتری نرین موڈی نے اس پوری گھٹنا کی جانکاری لی ہے کیندر سرکار ہر طریقے سے مدد کر رہی ہے اور امید ہے کہ سبی کو صحیح سلامت باہر نکال لیا جائے گا جب سے گھٹنا ہوئی ہے تب سے لگاتار ہم لوگ اس گھٹنا کی جانکاری ہے اور جو بھی بچاؤ کا کام ہو سکتا ہے اس کے لئے سبی سے سمپر کر رہے ہیں اور ماننی پردھان منتری جی نے بھی کل پورے اس گھٹنا کرم کی جانکاری لی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ہر سمبھو جو ساہتہ ہے اس کا انہوں نے ہمیں آسواسن بھی دیا ہے بھروسہ دیا ہے اور اس کے بعد لگاتار سبی ایجنسیاں جو بھی اس کے ایکسپرٹ ہیں اینڈی آر ایپ کی ٹیم ایس ٹی آر ایپ کی ٹیم ریلوے کے انہیں جو کام کرنے والی ٹیمیں ہیں انہیں جو ایجنسیاں ہمارے یہاں پر کام کر رہی ہیں اور جو بسیسگ ہیں وہ سارے اس کام کو سمپن کرانے کے لئے لوگوں کو سکسل باہر نکالنے کے لئے کام کر رہے ہیں اور ابھی اس سمیے میں ہماری پراتھ مکتہ ہے کہ سبھی جو چالیس ہمارے سرمک بھائی اندر ہیں ان سبھی کو سرکچت باہر نکالا جائے چونکہ یہ دکت یہاں پر یہ ہے کہ جیسے جیسے ملوہ ہٹانے کا کام ریسکیو آپریشن کے مادیم سے کیا جا رہا ہے ویسے اوپر سے ملوہ بھی نیچے آ رہا ہے تو ایک تھوڑا پریسانی بھی ہے چنوتی بھی ہے لیکن پھر بھی ہمارے جو کام کرنے والی ایجنسیاں ہیں ایکسپرٹ ہیں وہ سبھی لوگوں کو پورا بشواس بھی ہے اور بہت تنمیتہ سے پورے منویوک سے سارے لوگ اپنے ہر سنبھاؤ افرٹس کر رہے ہیں تو جلدی سے جلدی سب باہر نکلیں گے یہ ٹنل چار دھا پروجیکٹ کا حصہ ہے اس سرنگ کے بننے سے اترکاشی سے یمنوتری کا سفر چھبیس کلومیٹر کم ہو جائے گا ٹنل کا حصہ کیسے ٹوٹا کیسے دھاہا اس کی جانچ بعد میں ہوگی لیکن ابھی سب کا فوکس اس بات پر ہے کہ جو لوگ اندر فسے ہوئے ہیں ان کی جان کیسے بچائے جائے اور ہم سب کو امیت کرنی چاہیے بھگوان سے پرارتنا کرنی چاہیے کہ یہ چالیس لوگ جو وہاں فسے ہوئے ہیں وہ سرکشت جلدی سے جلدی باہر نکل آئے مہراز کے مالے گاؤں سے حیران کرنے والی تصویریں سامنے آئی میں آئیک تھیٹر میں سلمان خان کی نئی فلم ٹائگر تھری کی سکریننگ کے دوران کچھ لوگوں نے سینیما ہال کے اندر ہی آتھش بازی شروع کر دی دیوالی کا دن تھا سینیما ہال کھچا کھچ کھرا ہوا تھا فلم چل رہی تھی اسی دورانک کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور سینیما ہال کے اندر ہی پٹھا کے کھوڑنے شروع کر دی ہال میں اچانک افرا تفریم بج گئی کئی لوگ تو اپنی سیٹ سے اٹھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے کچھ لوگوں نے اپنی موبائل پر اس کھٹنا کا پورا ویڈیو ریکارڈ کر لیا ویڈیو دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ یہ کافی دیر تک چلتا رہا اور اس دوران کوئی بڑا حاصلہ بھی ہو سکتا اس گھٹنا کو لے کر سلمان خان میں ٹویٹ کیا سلمان نے لکھا کہ تھیئٹر کے اندر آتش پازی کرنا کافی خطرناک ہے ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے فلم کو انجوائی کیجئے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں مٹا لیے سلمان نے اچھا کیا کہ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ سینما ہول میں آتش پازی چلانے کا کام نہ کریں انیشل ریپورٹس کے مطابق سلمان خان کی ٹائگر تھری نے باکس آفیس پر پہلی دن اچھی خاصی سفلتہ حاصل کی ہے انڈین اور آورسیز مارکٹ ملا کر پہلی دن نبے کروڑ کی کمائی ہوئی ہے یہ بڑی بات ہے میرے آپ سے کہنا ہے کہ یہ فلم ٹوٹل انٹرٹینمنٹ ہے جن لوگوں نے فلم دیکھی ہے وہ کافی ایکسائٹڈ ہے آپ بھی فلم کو تھیئٹر میں دیکھنے ضرور جائیے پائیریٹڈ ورجن نہ دیکھیں لیکن تھیئٹر میں جائیں تو عصہ میں جوش میں آ کر ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے دوسروں کو نقصان دھو آج کی بات میں اتنا ہی موسیقی